اب خوش ہوگی نوابزادی تم کیا وہ پوپو میں کچھ سمجھی نہیں سمجھی تو میں نہیں تم اور تمہارے باپ اور بہنوں نے مل کر میرے بیٹے کے خلاف سازش کیا نا سازش ہم کیوں کریں گے شکیل کے خلاف ہاں ہاں میرا ایک بیٹا نہیں ہے دو دو بیٹے ہیں میرے شاہد کی بات کر رہی ہوں میں پوپو جی شاہد سے ہمارا کیا تعلق تم لوگ نہیں ہے شاہد کو شما کا رشتہ نہیں دیا اس وجہ سے وہ جیل چلا گیا پوپو جی شاہد اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیل گیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور اپنے اوارا دوستوں کی وجہ سے اس کی شما سے شادی ہوتی تو وہ اوارا دوستوں میں کیوں بیٹھتا شما کی ساتھ رہتا خمال بات کی ویسے پوپو جی آپ نے جو بیٹے ماؤس نہ صدرتے ہوں ان کو صدارنے کے لیے بیوی لے آئے یہ اچھی بات ہے قصد خودہ بہت سبان چل رہی ہے نا میرے سامنے تمہاری شاہد کی سہت ٹھیک ہونے دو اور سزا کاٹ کے آنے دوستے دیکھ لے نا میں اس کی شادی شما سے ہی کرواؤں گی اور اگر نہیں ہوئی نا تو اس گھر میں بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے سمجھے تم؟ شاہد کی سہت کو کیا ہوا سانیاں سانیاں ہو میرے سانیاں سانیاں ہو میرے سانیاں یاد روشنی ہے